عزت اماب محترمان تقدیس گلانی صاحبہ ممبر قانون سالسامبلی و پارلیمانی سیکٹری آزاد حکومت ریاست جمہ کشمیر عزت اماب جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی جناب سیکٹری جمہ کشمیر لیبریشن سیل رجا سجاد لطیف صاحب ڈائریکٹر کشمیر لیبریشن سیل ادنان بیر صاحب مزیز فیکلٹی مبران اور ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کے میرے اس موضوع کا انواں ہے کشمیریوں کا حق خود ارادیت اور موجودہ حد بندی کمیشن کشمیر پر بہتی قبضے کو چار اشنوں اور چار سال سے زائد اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے عالمی وعدے کو تہتر برس مکمل ہو گئے ہیں یہ وعدہ اقوان متعددہ کے پریٹ فارم پر عالمی برادریوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا اور بھارت نے اس کی پاسداری کرنے کا برپور احد کیا تھا آج تہتر برس بعد بھی کشمیری عالمی برادری سے اس مسئلہ کے حل کی امید لگائے ہیں پانچ جنوری انیس سو انچاس کو حقامت حدہ کے کمیشن پر آئے ہندو پاک نیک رادات کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا تھا جس میں مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی مرضی اور امانگوں سے آزادانہ اور منسے وانہ اس طرح سواب رائے کے ذریعے حل کرنے کا یقین دلائیا گیا تھا اسی تو سلسل میں بعد میں انیس سو اکاون اور انیس سو ستاون کی قرآدادوں کے ذریعے دوبارہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی تائید کی گئی تھی پانچ جنوری کو کشمیری خاص طور پر حق خود ارادیت کے دن کے طور کی اوپر مناتے ہیں ریاست پر ہندوستانی غاصبانہ قبضے کے خلاف چلنے والی تحریک ہمیشہ نازک مرحلہ میں رہی ہے اور اس کے لئے حالات کبھی بھی سازگار نہیں رہے شیخ عبداللہ نکوم پرستی اور سیکولیرزم کا لبادہ اوڑ کر بارتی دیوتاؤں کا ساتھ دیا اور اپنے ہی عوام کی زندگیاں اجیرن کی ریاست کے مسلمان ایک مدد تک یہ امیدیں لگائے رہے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قرآدادوں پر عمل درامت سے ہوگا مگر بارتی کمرانوں کی وعدہ خلافیوں اور حٹ درمیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ آج بھی حال طلب ہے انیس سو سنتالیس سے انیس سو پیسٹ تک مسئلہ کشمیر پر عسکری سیاسی اور سفارتی محاذ پر ہر طرح سے کوشیں ہوئیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات کا دور چلا معایدات تیپ آئے لیکن مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نہ نکلا انیس سو پیسٹ کے آپریشن جبرالٹر اور اس کے نتائج نے کشمیری کو مزید مشکل میں ڈال دیا شیخ عبداللہ نے بھارت سے قربت میں کشمیر کے نظریاتی طبقے کے زخموں پر نہ مکپاشی کی تو انسل ہکتر میں بنگلہ دیش کے قیام نے ان کو زندہ درگور کر دیا جس سے کشمیر میں نظریاتی تحریک کوئی شدید نقصان پہنچا بعد ازاں انسل چوہتر کے اندرہ عبداللہ ایکوارڈ یعنی کہ کشمیر ایکار نے کشمیر پر بھارتی قبضے کا راستہ مزید ہموار کر دیا ایک طرف شیخ عبداللہ خوص اقتدار میں ریاستی تشخص کو قربان کیا جا رہے تھے اور دوسری طرف ہندوستان کشمیر پر اپنے قبضے کو مضبوط کیا جا رہا تھا ان تمام حالات اور مشکلات نے ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے والوں کو کشمیر میں مایوس کیا لیکن جس خاک کے ضمیر میں ہیں آتش چنار ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاکِ ارجمند نائنٹین انیس ستاسی کے دہندلی زردہ انتہابات میرے ہی سے ہی قصر نکال دی اور کشمیری نجوانیوں کو سیاسی عامل سے مایوس کیا اور وہ ہندوستان کشمیر کے خلاف بیلٹ کے بجائے بلٹ کے ذریعہ مضاحمت پر چل پڑے انیس سن نوے سے جمع کشمیر کے مسلمانوں نے ہندوستانی استعماری چنگل سے نکلنے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے جیسے الجزائر میں مسلمان عوام نے فرانس کے خلاف استعمال کیا تھا اور جو اس وقت آزادی کی تحریک کا محصر ترین ہتھیا رہا ہے آج کشمیر کے ہار گاؤں محلے گلی اور کوچے میں سر بریدہ لاشتین اشنو سے اپنے آزادی کے لیے کسیدے اور مرسیے پڑ رہے ہیں سات اشنو سے زائد گزر چکے دو نسلیں گزر چکی اور تیسری نسل وہ سمجھتوں کی قائل نہیں ہے آج اگر مسئلہ کشمیر وہ جاگر ہوا ہے اور اسے عالمی پیمانے پر شنوائی حاصل ہو رہی ہے تو یہ ان کربانیوں کی وجہ سے ہے جو اہل کشمیر نے اپنی آزادی کے خصول کے لیے دی ہیں ہر روز نئی امانگوں کے ساتھ یہ کربانیاں دیے جا رہے ہیں اس تحریک تحریک کو کچھلنے کے لیے بھارت نے اپنی سات لاکھ سے زائد عسکری قوت کے علاوہ سیاسی تہذیبی اور سماجدی قوتیں صرف کر رہا ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد اس تحریک نے نئی کروٹ لی ہے ہندوستان نے جمع و کشمیر پر اپنے غاصبانہ قبضے کو دوام بخشنے کے لیے ہندوطوہ اور بی جی پی کے ایک دیرینہ پروگرام کو عملی جامع پہنایا ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کو باتی حکومت نے بین الاقوامی قوانین کشمیر پر ہونے والی قراردادوں اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معایدات کو بالا اتاق رکھتے ہوئے جمع و کشمیر کی مترازے اور خضوصی حیثیت کو ایک صداتی حکم نامے سے ختم کر دیا اور جمع و کشمیر کو دو یونین ٹیورٹریز جمع و کشمیر اور لداخ میں تبدیل کیا اس کے بعد کشمیر مسلمانوں کی مذہبی سیاسی معاشرتی اور ثقافتی شناخت کو مٹانے کے لیے آرٹیکل ترٹی فائیو اے کا خاتمہ کیا جو بنیادی تو مہاراجہ حری سنگھ کے سٹیٹس سبجیکٹ رول کی تجدید تھی اس آرٹیکل کی وجہ سے چوہتر سال گزرنے کے بعد ہندوستان جیسے بڑے ملک میں اتنے منامزات حالات کے باوجود کشمیریوں نے اپنی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے تھا بھارت نے پانچ اگست کے بعد مختلف طریقوں سے کشمیری مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے اور ان کے حق خود ارادیت کو سلب کرنے کے لیے جو حربیں استعمال کیے ہیں ان میں ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہندوستان سے ہندو آبادکاروں کو لاکر کشمیر میں ریاست جمہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے کشمیری مسلمانوں کو سیاسی طور پر جمہ کے ڈوگرا ہندو کے زیرے اثر لائے جا رہا ہے اور ریاست کے مسلم اکسریتی تشخص کو ختم کیا جا رہا ہے بھارت نے دفعہ تین سے ستر میں ترامیم کے چھے ماہ بعد جسٹس ریٹائل رانجن پرکاش دیسائی کی سربرائی میں ایک حد بندی کمیشن قائم کیا جو جمہ کشمیر کی کانونساز اسمبلی کے لیے انتحابی حلقوں کا دوبارہ سے تائین کرے گا یہ کمیشن ایسے وقت میں بنایا گیا جب کشمیر ایک جہل کی مانت تھا ساری خوریت کی عادت جہل میں نظر بند تھی اور نہ ہی ریاست کے پاس کوئی جوازیت والی حکومت اور سیاسی نمائندگی تھی اس کمیشن نے اپنی سفارشات بیس سنبر دو سار اکیس کو باعتی حکومت کو پیش کی جس میں جمہ کے لیے چھے اور کشمیر کے لیے ایک نشست کا تائین کیا حالانکہ ریاست جمہ کشمیر میں دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق عبادی کا تناسب اس طرح ہے جمہ کی عبادی تقریبا ترہ پن لاکھ اور کشمیر ویلی کی عبادی تقریبا آٹھ سٹھ لاکھ ہے پانچ اگست سے پہلے جمہ کشمیر کی اسمبلی کے لیے چھالیس نشستیں کشمیر کے لیے مختص تھی اور سینتیس نشستیں جمہ کے لیے مگر حالیہ حد بندی کمیشن کی سفارشاد کے تابق جمہ کے لیے چھے نشستوں کے اضافے کے ساتھ تینتالیس اور کشمیر میں ایک نشست کے اضافے کے ساتھ سینتالیس مختص کی ہے جوازہ رہے کہ جمہ میں نشستوں کا اضافہ ان علاقوں میں کیا گیا ہے جہاں ہندو آبادی اکثریت میں ہے حد بندی کمیشن کی مسلم دشمنی اور بدنیتی کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جمہ میں اضافی نشستوں کا تناسب آبادی کے ایک اشارہ دو پانچ فیصد ہے اور کشمیر کے لیے یہ تناسب ایک اشارہ پانچ فیصد ہے جو کہ بعضی طور پر ان عوامل کی نشائندے ہی کرتی ہے کہ جمہ کشمیر میں بیجے پی اور آر ایس ایس کے نظریہ کے مطابق حکومت قائم کرنا ہے اس کمیشن کے تین مقاسد تو بالکل واضح ہیں کشمیر کے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں جمہ کے ڈوگرہ ہندو کے زیر اثر لانا اور جمہ کشمیر کے اندر دوبارہ سے ڈوگرہ راج کا نفاظ کرنا ہے کشمیر کے مسلمانوں کی آئینی معاشی اور معاشرتی آزادی کو سلک کرنا ہے کشمیر کے اندر ہندو دھرم کا دوبارہ سے نفاظ ہے موجودہ حد بندی کمیشن کی سفارشات نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کیندرونی پہلوں کی نفی کی ہے کیونکہ اس عمل سے ان کے سیاسی معاشرتی معاشی اور ثقافتی حقوق لازمی متاثر ہوں گے اور کشمیری اس اقدام کی وجہ سے دوسری قوتوں کے زیر اثر آ جائیں گے بھارت کا اتھ وقت جمہ کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر کشمیری نجوانوں کا قتلیام اور ان کی نسل کشی کے مترادف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی اقدامات کر رہا ہے جو اس متنازع علاقے میں عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی ایک مضموم کوشش ہے اور جو بین القوانوی قوانین کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے بھارت ایک طرف جمہ کشمیر میں ایک تالیس لاکھ سے زائد غیر ریاستی افراد کو ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ جاری کر چکا ہے اور ان میں زیادہ تر جمہوں کے ہندوں کو جاری کیے گئے ہیں جبکہ کشمیر میں ریال اسٹیٹ کانفرنس کروا کر اربون روپے کی لاغت سے سرمایہ کاری کے نام پر باہر سے سرمایہ کاروں سرمایہ داروں کو لا کر کشمیر میں اسرائیلی موڈل پر بستیاں آباد کی جا رہی ہے بھارت کے ان اقدام اور آزائم سے یہ بات آیاں ہے کہ وہ نہ صرف کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت بلکہ ان کی شناخت کو ختم کرنے کے در پہ ہے موجولہ حالات کشمیر کے مسلمانوں کو دوبارہ سے اس دوگرہ دور کی طرف لے کا جا رہے ہیں جس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ اٹھارہ سو چھالیس سے جدو جہد کر رہے ہیں لہذا مسئلہ کشمیر کی خصاصیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس پر کسی بڑے عالی سہتی سفارتی محاز اور مداخلت کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کشمیر مسئلہ کشمیر پر صرف توجہ دلاؤ نوٹس اس حل کے لیے کافی دنا ہے پاکستان اس مسئلے کا بنیادی فریق ہے اور کشمیر کے مستقبل کا مسئلہ دراصل خود ریاست پاکستان کی پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے اور کشمیر کشمیری مسلمان آج صرف کشمیر کی آزادی کی جنگ نہیں بلکہ پاکستان کے تحفظ اور بقا اور تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں اس لیے پاکستان کو ہندوستان کے ان اقدامات کے خلاف فوری اقدامات اٹھانا ہوں گے شکریہ موسیقی